موسیقی اچھا اگر ہم اس کی پرائس کی بات کریں تو دیکھیں اس پر پرائس ٹیک بھی انہوں نے دیا ہوتا ہے پرائس ٹیک اس کا جو ہے تین لاکھ ستاوہ نزار نو سو روپے ہے یہ ٹونٹی ٹونٹی تھری موڈل ہے تین لاکھ ستاوہ نزار نو سو روپے کا جو ہے ریٹیل پرائس ہے چابی جانس ہی ہے وہ بھی انہوں نے کمپیٹرائز بنائی اچھا اس پر چابی کمپیٹرز بنا دی انہوں نے اس کے بعد یہ کور بھی ہو جاتا ہے اچھا یہ چابی کور ہو جاتی ہے کوئی انجن میں بھی پاور میں جاتا ہے لیکن انجن اس کا سیم ہی ہے اچھا اچھا لیکن یہ شو کے ساتھ سے اچھا شو کے ساتھ سے یہ کور ہے اسلام علیکم دوستو آج ہم کھڑے ہیں رفیق ہونڈا سینٹر پر جو کے ہونڈا کی ایک بہت بڑی ورکشاپ ہے بہت بڑا شوروم ہے تو آج ہم آپ کو بائیکس کے کچھ ریویوز دیں گے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کریں گے تو ہماری ویڈیو کو اند تک لازمی دیکھئے گا اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اسلام علیکم ویورز آج ہم کھڑے ہوئے ہیں ہونڈا کی ورکشاپ پر آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہونڈا کے جتنے بھی لیٹسٹ موڈلز ہیں ان کے بارے میں ٹوٹلی دسکرس کریں گے ان کے کیا ریٹس ہیں کیا پرائسیز ہیں کیا کیا ان کے فیچرز ہیں کون کون سے موڈلز ہیں ٹونٹی ٹونٹی تری کے تو آج کی جو ہماری ویڈیو اسے حوالے سے ہے تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو کو ایڈن تک لازمی دیکھئے گا تو اب آپ کو ہم دکھاتے ہیں ہونڈا کا نوے یہ ہے سی بی ون فیفٹی سی بی ون فیفٹی ایف اچھا نمان وی اس کے کیا کیا خوبی ہیں اس میں یہ آپ ہمارے سے شیئر کریں گے یہ سی بی ون فیفٹی ہاں یہ ٹھیک ہے یہ آئی ہے دوہزار تیس مارڈل دوہزار تیس مارڈل سی بی ون فیفٹی ایف ٹھیک ہے جی یہ پہلے سے انہوں نے بہت اچھی بنائی ہے جی جی اس کے پانچ گیر ہیں ہنی پانچ گیروں کے ساتھ ملتی ہے میں اس کا ریویو ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی اس کے فرنٹ سکرین ہے انہوں نے پہلے سے بہتر بنا دی جائے اسے سکرین کا ڈیزائن بھی تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اسے پہلے جتنے بھی ٹونٹی ٹو موڈل جتنے بھی اہم سے ڈیفرنٹ ہے سا رہے ہیں اور یہ ہمارے پاس کلر ہے اس میں تین کلر آتے ہیں اچھے کون سے کلر میں یہ گری گری گلر میں جی جی اور آپ سے اس کی تینک کلر میں یہ دیکھیں جی اس کی اب ٹینکی کا بھی ان بوکس آپ کو کر کے دلی کھاتے ہیں کہ ٹینکی کا کلر اور اس کا ڈیزائن اچھے فینشنگ آپ چیک کریں بڑی زبرس بنائی گئی ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس گری کلر میں سلنسر کی شیپ بھی تھوڑی ڈیفرنٹ ہے یا سیم پہلے والے جیسی ہے نہیں پہلے سے اچھی بنائی گئی ہے سلنسر تھوڑا سے یہ ہے کہ انہوں نے چینجنگ جو کیا ہے وہ تھوڑا اوپر کر دیا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو نومان بھائی اتار کے بھی دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں سلنسر بھی آپ کو انکور کر کے دکھا دیتے ہیں سلنسر کی شیپ جو ہے اچھا پاور کے حوالے سے نومان بھائی یہ جو اپنا کیا کہتے ہیں 150F ہے پاور بھی ہے یا صرف شیپ بھی ہے پاور بھی ہے اچھا شیپ تو شیپ تو بہت اچھی بنائی ہے اچھا یہ دیکھیں یہ اب آپ کو اس کا میں یہ بھی دکھا دیتا ہوں اس کا جو اپنا کیک جو ہے یہ کیک پر بھی سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کا بعد سلسر سٹارٹ بھی ہے کیک پر بھی اگر آپ کا سلسر بیٹری اگر اللہ نہ کرے کام نہیں کر رہی ہوتی تو یہ آپ کا کیک پر بھی کام کرتا ہے بڑی سموتھ کیک بنائی بھی انہوں نے کیک کا ڈیزائن بھی بہت اچھا بنایا ہوگا ہے پہلے اس کا بالکل سیدھا تھا اچھا پہلے بالکل سٹریٹ تھا اچھا انہوں نے تھوڑا سا بینڈ کیا ہے بینڈ اس لئے کہ ہے تھوڑا کیک جو ہے ایزی لگے سلنسر کے ساتھ ٹچ نہ ہو اور اکثر جو ہے کیک مارتے ہوئے پاؤں کو بھی نقصان ہوتا تھا پہلے اچھا یہ جو ہے اس کا جو کلر ہے انہوں نے میٹ فینشنگ میں دیا ہوئے نوان بھائی یہ کلر ہیتنی خراب تو نہیں ہوتا نہیں کلر خراب نہیں ہوتا اچھا اچھا اس کا سلنڈر کا بھی کلر انہوں نے میٹل کر دیا ہاں جی ہاں جی اور میگرنٹ کور کا بھی اور سیٹ کور کا بھی اچھا یہ آپ کہہ رہے ہیں سلنڈر یہ ہے سلنڈر کا بھی انہوں نے کور جو ہے کور جو ہے کلر جو ہے بلیک کر دیا ہے بلکل میٹ بلیک اور جو اس کا انجن ہے یہ یہ بھی انجن ہے یہ سلنڈر جو ہے یہ بھی سلنڈری کاؤنٹ ہوگا پورا یہ سلور میں ہے یہ دیکھیں جی اس کا سلنڈر اس کا بھی میٹ فینشنگ کے ساتھ ہے یہ دیکھیں یہ اس کی جو انہوں نے بریک جو ہے پچھلی بریک دیکھ سکتے ہیں بڑی زبرس بنائی ہوئی ہے اس میں زیادہ ریلے بھی نہیں ہے یہ دیکھیں جی اور یہ ٹائر بھی اس کے چینج کی گیا ٹائر سے بہتر بنا دی ہے ٹائر کی جو شیپ ہے انہوں نے کافی چینج کی ہے الائی ریم کے ساتھ ہی ہمیں دیکھنے کو ملے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں کلر بھی چینج کیا اور ڈیزائن بھی تھوڑی دیفرنٹ کی ہے یہ دیکھیں جی یہ الائی ریم کے ساتھ ہے یہ ہمارے پاس ریم جو ہے اس کے اورنج کلر کے ہیں بڑی وی آئی پی لک دے رہے ہیں شاک بھی اس کے نرم دردی ہیں یہ دیکھیں جی اچھا ڈبل سپرنگ ڈال دی ہیں پہلے جو آ رہے تھے ان میں سنگل سپرنگ آ رہے تھے یہ دیکھیں جی انہوں نے شاکوں میں جو ہے جو نیا انہوں نے فیچر دیا یہ ڈبل سپرنگ کے ساتھ انہوں نے ون سی بھی ون فیفٹی ایف جو ہے وہ نکالا ہے اس کے جو بیک مڈ گارڈ ہیں یہ مڈ گارڈ ہی کہیں گے اسے بیک مڈ گارڈ جو ہیں یہ بھی پلاسٹک کے ہیں یعنی کہ آپ اسی لی سے چینج بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ اس کے جو ہیں انڈیکیٹرز ہیں یہ بھی کافی پائیدار بنائیں گے یہ جو اس کا بیک سٹینڈ ہے یہ میٹل کا ہے نوان بے جی یہ اچھا سلور اور میٹل میکس ہے ٹھیک ہے جی لیکن اتنی اللہ یہ ٹوٹتا بھی نہیں ہے نہیں ٹوٹتا اچھا اچھا یہ اچھا اگر میٹر کی بات کریں میٹر کی آپ لک چیک کریں ڈیجیٹیل میٹر ہے ٹوٹلی اور اگلا جو اس کا بلکہ اگلا جو آپ کو میں ٹائر دکھاؤں گا اس کی بھی فنکشنلٹی کے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ دیکھیں یہ ڈیجیٹل میٹر ہے ایک سیڈ پہ ہمارا سپیڈو میٹر ہمیں شو کروائے ہوئے اور دوسری سیڈ پہ ہمیں انجن کی سپیڈ کا بھی شو کروائے گا یورو میں ہے یہ یورو میں آتا ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ میٹر کے اوپر فیول ایڈیسمنٹ میٹر بھی دیا ہوئے یعنی کہ اگر آپ کو آپ کو بتائے گا کبھی کتنا فیول ہے اس کے اندر کتنا کام ہے اس کے نیچے ہی ہمیں انڈیکیٹر کے جو ہیں وہ مل رہے ہیں دیکھنے کو اس کے بعد اس کی چابی جانسی ہے وہ انہوں نے کمپیٹرائز بنا دی اچھے اس پر چابی کمپیٹرز بنا دی اس کے بعد یہ کور بھی ہو جاتا اچھے چابی کور ہو جاتی ہے اچھے انہیں موڈلز میں آئی ہے بیک موڈل میں بھی تھی نوان بھی اچھے صرف تیس موڈل میں ہی آئی ہے اچھے اچھے اگر اس کا کور اپن کرنا ہو تو اگر آپ نے سروس اگرہ کروانی تو اس کو لاک کر سکتے ہیں لاک کر سکتے ہیں تاکہ اندر پانی نہ جائے اس کے بعد بھی اس طرح اس کو کھولتے ہیں بہت ہی بہترین سار انہوں نے سسٹم دیا ہے اس میں یہ دیکھیں جی یہ جو انہوں نے لاک کیا تھا یہ لاک ہو گیا ہے اگر اس سے کھولنا بھی ہے تو آپ ہاتھ سے نہیں کھولے گا یا ایسے کھولے گا یہ دیکھیں جی بڑا زبرد سسٹم دیا ہے چابی کے اندر انہوں نے کمپیوٹرز چابی سے کہتے ہیں دیکھیں نہیں چابی کی لوک بھی بڑی زبردست ہیں یہ دیکھیں اچھا دونوں چابیوں میں سسٹم انہوں نے دیا ہوئے لاک کو کھولنے اگر دانوں کا ہستہ ایک آپ کے پاس بھوم ہو جاتی ہے دوسری آپ نے پاس پڑھی ہے اچھا اچھا لاک کو انلاک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کی ٹینکی جو ہے وہ کتنے یعنی کے فیول وغیرہ اس میں ایک ٹائم چودہ لٹر کے ٹینکی کے ساتھ ہے اور جو نارمل ہمیں ون ٹو فیو کوئی ٹینکیاں ملتی ہیں اس کی ٹینکی اس سے بڑی ہے اس کی ٹینکی کتنے ہیں اچھا وہ گیارن لٹر اس میں آئے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے سی بی ون ففٹی ایف کا تو ریویو آپ کے ساتھ شیئر کر لیا ہے باقی جو جو اور بھی موٹسائکلز ہیں اور بھی بائکس ہیں ان کا بھی میں ریویو دیتا ہوں آپ کو لک وائز آپ دیکھ سکتے ہیں ون ففٹی ایف جو ہے بڑا ہی زبرز دکھایا گیا ہے تیس موڈل کے ساتھ تو مزید جو بائکس ہیں ان کا بھی میں ریویو آپ سے شیئر کرتا ہوں تو ہماری ویڈیو کا انترگلاز میں دیکھیں اچھا یہ دیکھیں جی اس کے اگلے ٹائر میں انہوں نے ڈسک بریک انسٹال کی ہوئی ہیں دیکھ سکتے ہیں بھی انہوں نے دیا ہوتا ہے پرائس ٹیک اس کا جو ہے تین لاکھ ستا ونہزار نو سو روپے ہے یہ ٹونٹی ٹونٹی تھری موڈل ہے تین لاکھ ستا ونہزار نو سو روپے اس کا جو ہے ریٹیل پرائس ہے تو پرائس کے حوالے سے دیکھا جائے تو بہت زبردست انہوں نے پرائس نکالی لیکن انکریز ہوئی ہیں کافی پرائسز پہلے ان کا جو ہے پرائس جو تھی بہت کم تھی مزید جو ہے اس کا جو ٹائرز جو ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ نوان بھئی کون کون سے ٹائر لگی میں اس پر ہے اسی سو اٹھارہ اسی سو اٹھارہ کا انہوں نے ٹائر یوز کیا ہوا ہے مطلب مٹائی ہوتی ہے ان کی ٹائرز کی جو یہ نمبریں گے اسی سو اٹھارہ اسی سو اٹھارہ کا انہوں نے ٹائر یوز کیا ہوا ہے باقی جو ہے یہ دیکھیں ان پر انہوں نے مینشن بھی کیا ہوا ہے باقی بیک ٹائر بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ کون سا اس میں انسٹال ہے یہ دیکھیں جی اس پہ جو لگا ہوا ہے یہ ہے نووے نووے اٹھارا مطلب یہ نووے نووے اٹھارا سے موٹا ہوتا ہے اسی سو سے تین سو ستانہ سے موٹا ہوتا ہے بیک والا جو ٹائر ہے وہ ہمیشہ اس کا موٹا ہی رکھا جاتا ہے اچھا جی یہ جو ہمارے پاس ہے اب دیکھیں سی جی ون ٹو فائیو ہے ریڈ کلر کے اندر ہے پہلے والی ہیں ہر بار جو ہے سی جی ون ٹو فائیو کے جتنے بھی موڈلز ہیں ون ٹو فائیو ہونڈا کے جتنے بھی موڈلز ہیں یہ اپنی فیول ٹینک کے اور ٹاپوں کے جو ہیں پٹی وغیرہ سٹیکرز وغیرہ ہی چین کرتے ہوتے ہیں باقی تقریبا ہر چیز وہ ہی ہوتی ہے تھوڑی بہت چیننگ جو وہ کرتے ہیں مزید ہم نومان بھائی سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا کہ انہوں نے چیننگ کیے تو نومان بھائی اس میں انہوں نے کیا کہا چیننگ کیا ہے انہوں نے اس بارے میں اس کا سلنڈر چیننگ کیا ہے اچھا سلنڈر چیننگ کیا ہے پسٹن بھی چیننگ کیا ہے انہوں نے انجن کے اندر جو پسٹن ہوتے ہیں وہ یعنی کہ کچھ بہتر کر دیا ہے انہوں نے جی بہتر کر دیا ہے اچھا اچھا کئی بندے کہتے ہیں کہ پرانے موڈل جو ہیں پچھلے موڈل جو ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے اچھا وہ پرانے سے بہتر ہے ٹھیک ٹھیک اچھا ان کے جو ٹائرز ہیں اپنا نومان بھئی یہ کون کون سے ہیں جس طرح ہمارے 150F میں تو تھے 909 سو یہ 317 ہیں جو 150F کا اگلا جو ٹائر تھا نہیں وہ نہیں ہے اچھا یہ اور ان میں کٹیگری اور ہے یہ 317 لگا ہوا اس میں آگے اس کا ہوتا ہے 2,518 اچھا اگلا جو ٹائر ہے وہ 2,518 کا لگایا گیا مطلب قوالٹی وائز بہت اچھا بنا دیا یہ دیکھیں جی ٹھیک ہے باقی سیم وہی چیز ہے دیکھیں سپیڈو میٹر بھی وہی ہے اور جو اپنا انجن کا انجن آر پیم میٹر جو ہے سیم وہی ہے کچھ بھی چیننگ نہیں انہوں نے صرف اپنا جو فیول ٹائن کا اور جو ٹاپوں کا سٹیکر ہے وہی چیننگ کیا ہوئے باقی جو کچھ مقصود چیننگ تھی وہ نومان بھائی نے بتا دی ہیں ہمیں باقی ہر چیز اوبرال وہی ہے دیکھ سکتے ہیں اچھا اگر ہم آگے آ جائیں تو آگے ہمارے پاس یہ سیڈی ڈریم کھڑا ہوئے اچھا تو اس کی جو ہے آپ نے ون ٹو فائب کی ہم نے آپ کو پرائس نہیں بتائی نومان بھائی اس کی پرائس کی ہے ایک لاکھ پچاسی ہزار اچھا جی یہ دیکھیں دو ہزار تیئس جو ون ٹو فائب سیڈی ون ٹو فائب ہے اس کا جو پرائس ہے وہ ہے ایک لاکھ پچاسی ہزار نو سور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک لاکھ چیزار نو سور اور یہ فکس پرائسز ہوتی ہیں ان کی اس میں کوئی مزید بارگنگ نہیں ہوتی کمپنی ریٹس ہوتے ہیں اچھا آل اوور پاکستان میں یہی ریٹس ان کے چلتے ہیں اب آگے ہم دیکھ لیں یہاں پہ جو ہے ڈریم ڈریم کھڑا ہوئے یہ سیونٹی میں آئے گا یہ بھی اچھا یہ سیونٹی میں آئے گا ڈریم جیسا کہ آپ نے دیکھا ہو لوگ ویسے یہ بہت کم لیتے ہیں لیکن جو ان کی شوقین ہیں وہ ان کو زیادہ بہتر پتا ہوا ہے ان کے بارے میں باقی جو اس کی خاصیتیں ہمہ ان نوان بھائی سے پوچھ لیتے ہیں نوان بھائی اس کا جو ہے اس کا کیا ان کے خصوصیت ہے اس کو کیوں لوگ لیتے ہیں زیادہ یہ سیونٹی سے یعنی بہت اچھا ہے جو ہونڈا سیڈی سیونٹی سے اچھا ہے اس کے شاک نروٰم ہے اچھا ان کے شاک نروز اچھا اس کی سیٹ جو انکی ہونڈا سیڈی سیمنٹی جو دوسرا ہمارے پاس کیش ڈیپوزٹ جیسے ہم کہتے ہیں سیمنٹی اسے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے اس کے بعد اس کی سکرین بنائی ہے ہمارے پاس اس میں انہوں نے سکرین انسٹال کی ہے بس اور میٹر بھی بڑا کی ہے اچھا میٹر بھی بڑا ہے اچھا وہ ہی میں کہنا ہوں نا آپ سے ڈریم کا جو ہے یہ یہ سیڈی دوسرا سیڈی سیونڈی سے کیا ڈیفرنٹ ہے کوئی انجن میں بھی پاور میں جا رہا ہے لیکن انجن اس کا سیم ہی ہے اچھا اچھا لیکن یہ شو کے ساتھ سے نا اچھا شو کے ساتھ سے یہ کبر ہے جیسے پرائیٹر جیسے نا نے کبر میں ہوئے سیڈ اس کی بڑی ہے نارمل سیڈی سیونڈی سے نرم بھی ہے یہ دیکھیں جی سیڈ بھی اس کی نرم ہے باقی لوکوائز بہت اچھا یہ ہمارے پاس گرے کلر میں یہاں پر موجود ہے اس کی پرائیس ہے ایک لاکھ نتیسزار نو سو اس کی میں پرائیس بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں جی سیڈی ڈریم جو ہمارے پاس ہے وہ یہاں میں ایک لاکھ نتیسزار نو سو کا ملے گا یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا یہ فکس پرائیس ہوتی ہیں ان میں بارگننگ نہیں ہوتی کمپنی ریٹس ہیں اچھا یہ وہ ہمارے پاس cb150f کا ریویو آیا ہے اچھا یہ دیکھیں جی وان تو فائیو یہ میرا فیوریٹ جو کلر ہے جی وان تو فائیو سی جی وان تو فائیو یہ جی بلیک کلر میں ہیں ٹونٹی ٹونٹی ٹری والا سٹیکر اس کو یعنی کہ جو ٹونٹی ٹونٹی ٹری موڈل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی تقریباً اوورال وہی یعنی کہ فنکشنز وغیرہ ہیں اچھا اچھا اس کے جو کان اسے ہم کان کہتے ہیں یہ انہوں نے چین کی ہیں بلیک کلر کر دی ہیں پہلے جو آتے تھے وہ میرے خیال سلور یا ریڈ ہوتے تھے سلور میں آتے تھے یہ دیکھیں جی یہ ہمارے پاس cg125f اوہ cg125 سوری بلیک کلر میں ہمارے پاس ہے اس کا بھی وہی سیم یعنی کہ شیپ ہے اس کے میٹر کی اچھا یہ اب آ جاتے ہیں جی ہم اپنے پرائیڈر یہ کتنے cc اپنا نمار میں یہ 100 cc اچھا پرائیڈر سریز جو ہمارے پاس ہے وہ 100 cc میں آتی ہے مجھے بات ہے کہ اس کو جونسی بھی آپ کو بائیک ملے گی نا اس کی تین ٹیونگیں ہیں نا فری ہیں اچھا تین ٹیوننگز فری ہوتی ہیں ان کی اٹلس ہونڈا کی طرف سے نا اچھا تین ٹیونگیں وہ فری ہیں اچھا 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 اس کے بعد بھی اگر کوئی کسٹومر چاہے تین ٹیونگیں ہم سے کروائے اور ایک ٹیونگیں اس کو فری در کے دیں اچھا یعنی کہ جو کسٹومر آپ سے بائیک پرچیز کریں گے ہونڈا کی وہ تین ٹیوننگز جو آپ کو فری دیتے ہیں اگر کسٹومر کوئی آپ کا یعنی کہ چاہے تو چوتھی ٹیوننگ بھی آپ سے فری کروا سکتا ہے اچھا انہوں نے یہ خصوصی آفر دی ہوئی اگر آپ ان سے بائیک پرچیز کرتے ہیں تو آپ کو یہ تین ٹیوننگز کے علاوہ ایک ٹیوننگ فری بھی دیں گے یعنی کہ کئی شاپس والے جو ہیں وہ ایسا نہیں کرتے کئی ورکشاپ والے کئی شوروم والے سے نہیں کرتے لیکن یہ آپ کو تین کے ساتھ ایک ٹیوننگ اگر آپ ریکوائرمنٹ کرتے ہیں تو ایک ٹیوننگ یہ فری بھی دیں گے آپ کو اچھا یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس پرائیڈر ہے ہنڈڈ سی سی میں ہمارے پاس آتا ہے کیٹیگری جو ہے پرائیڈر کی وہ ہنڈڈ سی سی میں آتی ہے اب یہ دیکھیں اس کا بھی میں آپ کو ریویو دیتا ہوں اچھا یہ دو پچھتر اٹھارہ انہوں نے ٹائر یوز کی ہے اس میں اچھا یہ دیکھیں یہ دو پچھتر اٹھارہ انہوں نے یہ دیکھیں ٹائر پر ہر ٹائر پر منشن کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور جس کی بھی شاک گھوم چیئے نا سیڈی سے بہتر ہیں اچھا انہوں نے شاکھیں بھی یہ دیکھیں جس طرح ہم نے ون فکٹی ایف پر آپ کو دکھایا تھا نا شاکھیں سپرنگ والی شاکھیں تو یہ بہت نرم شاک ہوتی ہیں دوسری شاکھیں اس سے کافی انہیں کے بہتر ہیں یہ دیکھیں اس کا جو انہوں نے یہ دیکھیں یہ جی اس کا نا تھوڑا سی ڈیزائن ہوں نے چین کی ہے یہ فٹریسٹ ہے یہ دیکھیں ہے تھوڑا ہار لیکن ہم اسے بعد میں چھڑیں گے ٹوٹی نہ جائے اچھا یہ جو ہے اس کا سٹینڈ ہے اس سٹینڈ کی شیپ بھی آپ دیکھ لیں تقریباً سنگل سٹینڈ سی ڈی سی ڈی سی ڈی جیسے یہ ہے اس کے انجن میں ہم دیکھ لیں انجن کے جو ان کے کورز جو ہیں ان کا تھوڑا سی ڈیزائن چین کیا ہوا ہے نارمل موٹر سیکل سے نارمل بائک سے تھوڑا ڈیزائن ڈیفرنٹ ہوتا ہے اچھا یہ جو انہوں نے پرائیڈر پہ یہ سیفٹی کے لیے یوز کیا ہوا ہے اس سے انجن سے بڑا ہے نا سی ڈی سے انہوں نے اس کا فریم جو اور اس کا فریم خند بڑت پڑ Ç Albari اچھا جو فریم انہوں نے لگو ہے وہ ہے کہ بھئی سی ڈی سے بڑا انجن ہے اسی levаюсь اس کی مضبوطی کے لئے لگا ہے فریم اسی بجا سے اور اسے اسى اٹھا ڈی سے اس کا فیول ٹی ٹی ٹیک بڑتا ہے یہ کتنے لٹر کا ٹنک ہے کچھ ٹی ٹر billing 12 لٹر کا ہے normal 150 ایف میں بھی آپ نے دیکھا گا 14 لٹر کا ٹنک آتا ہے اور CD 70 میں کتنے لٹر کا ٹنک اچھا وہ 9 لٹر ہے اس کا جو ہے انہوں نے فیول ٹنک 12 لٹر کا بنایا ہوئے تو میٹر بھی میں آپ کو دکھا دیکھ لیں میٹر کی بھی شیئب بہت اچھی بھی نہیں انہوں نے آگے سے فرنٹ سکرین بھی میں آپ کو دکھا دیکھا ہے فرنٹ سکرین کی شیئب بھی بہت اچھی انہوں نے دی ہوئے شائننگ آپ چیک کر سکتے ہیں فرانٹ ٹائر کا ہے سائز دو پجہتر اٹھاراں کا ہے سپشل ٹائر کون سا تھا دو ستر اٹھاراں اچھا وہ دو اٹھاراں کا تھا یہ دو پجہتر اٹھاراں کا ہے ٹھیک ٹھیک اچھا یہاں پر ہمارے پاس سی ڈی سیونٹی دیکھیں جی جو سب سے زیادہ چلنے والے موڈلز میں سے ایک موڈل کہلائے جاتا ہے دو ادار تیس موڈل ہے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو شکین ہونڈا کی جو شکین ہے وہ سیونٹی کے زادہ تر سی ڈی سیونٹی یوز کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ریڈ کلر میں سیونٹی موجود ہے اچھا نوان بھائی اس میں کیا کے چینجیں انہوں نے کی ہوئے اچھا جس میں سلائٹ میں آتا ہے اس کے بعد فیلٹر آتا ہے جی جی اس کے بعد یہ ٹینک کی تاپٹے جو ان سے ہیں اس کے بعد یہ بیگ لیٹ چینج کی ہے اچھا بیک لیٹ بھی چینج کی ہے اس کے بعد سیٹ بھی اس کی چینج کی ہے اچھا بھائی تو ہر چیز ہی سیٹ ہے وہ نارم ڈیز کی ہوئی ہے جو فیل ٹنک ہے اس کا آپ نے بتایا ہے نو لیٹر ہوتا ہے اچھا نو لیٹر ٹنک ہے اس کا باقی وہی دیکھیں جی سٹیکر جو ہیں انہوں نے فیل ٹنک کے اور ٹاپوں کے چینج کی ہوئے باقی ہر چیز وہ یہ تھوڑی وہ جو چینج ہے وہ نوان بھائی ہمیں بتا رہے ہیں ساتھ کے بھی کیا اس میں چیننگ کیوئے انہوں نے اتباہ ادھر پہلے ویل سلوز آتا تھا اچھا اچھا اب انہوں نے یہ ختم کر دیا ہے ویل سلوز ویل سلوز جی چین کو ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے اچھا چین کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے یہاں پہ ویل سلوز یہ کہہ رہے ہیں کہ لگا ہوتا تھا تو وہ انہوں نے ختم کر دیا ہے تو اس کا ڈیفرنٹ گیا پڑے گا یہ ایکسل کے ساتھ اب انہوں نے بوش اندر بنا دیا اچھا ایکسل کے ساتھ ہی انہوں نے بوش اندر بنا دیا مطلب کے اگر ہم نے چین ٹائٹ کرنے ہو یہاں سے ہو جائے گی سیم وہی ہے پہلے ہمیں دو نٹ کھولنا پڑتے تھے ہاں جا ہم ساتھ ایک ہی ایکسل کا نٹ کھولنا پڑتا ہے پہلے چین کی ایڈیسمنٹ کرنے کے لیے انہیں پہلے دو نٹ کھولنے پڑتے تھے اب انہوں نے دونوں ایک نٹ ختم کر کے ایک ہی رکھ دیا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ فوٹریسٹ ہے وہی سیم اگر آپ چینڈ کرنا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے شاکیں دیکھیں شاکوں کا بھی کلر تقریباً سیم ہے باقی انجن کی جو کپیسٹی ہے سیم وہی ہے ڈیزائن بغیرہ یہ دیکھیں تھوڑا سا میرے خیال چینڈ کی ہے یہ سلنڈر بھی چینڈ کی ہے سلنڈر یہ دیکھیں سلنڈر کا دیزائن کافی ڈیفرنٹ لگ رہا ہے پہلے موڈل سے چینڈ کی ہےڈیف장 بہت اچھوڑی flavor ج کرتا ہے چینڈ کی ہے جو ہر موڈل میں تقریباً کرتے رہتے ہیں اچھا ان کے جو ٹائرز ہیں نوان بھائی اس پہ کیا کیا ہے انہی کے لگا ہو ہے جس طرح دو پچیس تارہ تھے وہ تو ان کے جو ٹائر ہے دو پچیس تارہ فرنٹ کا اچھا دو پچیس تارہ فرنٹ کا ہے اور اس کے بعد بیک ہے جو ہے دو پچیس تارہ آجا بیک کا جو ہے وہ دو پچیس تارہ کا یوز کیا ہوئے شاہینی آپ دیکھیں جی بلکل ہی زبر دست ہے اس لیے تو کہتے ہیں کہ ہونڈا ہونڈا ہی ہے یہ دیکھیں جی اچھا یہ سیم موڈل بلک کلر میں ہے تو اس کی ہم نے پرائیس کی ویسے بات نہیں کی میں نے پرائیڈر کی بھی آپ کو پرائیس نہیں دکھائی پرائیڈر کی بھی پرائیس دکھا رہتا ہوں اس کی جو سی ڈی سیونٹی کی پرائیس ہے دیکھیں جی ایک لاکھ اکیس ہزار پانچ سور پیس کی ریٹیل پرائیس ہے مطلب کے بہت ہی یعنی کے ریٹس جو ہیں وہ انکریز ہوئے ہیں لیکن پھر بھی لوگ انہیں لیتے ہیں پرچیز کرتے ہیں جو شکین ہیں ان کے یہ دیکھیں جی ہمارے پاس سی ڈی سیونٹی یہاں پر بلک کلر میں موجود ہے پرائیس سیم ہے سیم فیچرز ہیں ہر چیز جو چیننگ اس سی ڈی سیونٹی ریڈ والے میں ہوئی ہے سیم وہی سیٹنگ اس کی ہے سیم چیننگ اسی کی ہے اچھا 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 صرف ٹینکی ٹاپے اور مڈ گارڈ جو ہیں وہ بلیک کلر میں باقی اوورال جو ہیں باقی اوورال جو ہے وہ سیم آپ نے دیکھا ہی ہوگا ریڈ کلر جیسا یہ یہ دیکھیں جنہوں نے مڈ گارڈ کی جو فینشنگ ہے وہ بہت اچھے کلر میں کی ہوئی ہے یہ دیکھیں اچھا بیک لیٹ جو پہلے آتی تھی یہ اشارے جو نوان بھے ادھر لگے انہوں نے اب جو ہیں چین کر دی ہے بیک لیٹ کے ساتھ ہی اشارے لگا دی ہیں تھوڑی سی پلاسٹک والی کر دی ہے ٹھیک ہے نوان میٹر سیم وہی ہے دیکھ لیں ہاں اس کی بھی پرائیس سیم وہی ہے باقی میں آپ کو پرائیڈر کی بھی پرائیس دکھا دیتا ہوں ہمارے پاس یہاں پہ ہمیں جو پرائیڈر جو ہے پرائیڈر ہنڈرڈ میں ہمیں ایک لاکھ اکسٹھ ہزار نو سو روپے میں ملے گا اس کی بھی ریٹیل پرائیس ایک لاکھ اکسٹھ ہزار نو سو ہے فائنل پرائیس ہیں ان کی اچھا یہ دیکھیں جی ان کے جو نیو بائیکس کے علاوہ ان کے پاس جو اور اسیسریز آویلیبل ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا رہتا ہوں کیا کہیں اسلام علیکم ساجد بھئی کیا حال ہے ساجد بھئی ٹھیک ہے ساجد بھئی آپ کے پاس جی جی شکر اللہ کا ٹھیک ٹھیک ٹھاک اچھا ساجد بھئی کیا کہیں ان کے پاس میں آویلیبل ہے آپ کے پاس پاس میں بھی آر ڈاؤنڈر ہرٹ پارٹس ہیں ہمارے پاس اشارے گراری سیٹ اچھا اچھا اس کے علاوہ پیرن ہو گئے شاکیاں ہو گئیں جی جی ہیڈ لائٹ وغیرہ فلٹر ہو گئے جی جی سیڈ میرر ہو گئے اچھا بیگ لائٹیں ہو گئیں اس طرح سمان ہمارے پاس سارا ہوتا ہے رنگ پسٹم وغیرہ لگ وغیرہ یہ سارا سمان ہمارے پاس اویلیبل ہوتا ہے جو آپ کو باحثیر کہیں سے نہیں مل سکتا ہونڈا کی برک شاپ سے ہی آپ کو ملے گا ہونڈا کی شاپ سے ہی آپ کو ملے گا جین من ایک نمبر جو اوریجنل میں اچھا یہ دیکھیں جی ان کے جو نیو بائیکس کے علاوہ ان کے پاس جو پارٹس وغیرہ ہیں ہونڈا کی اوریجنل پارٹس جو آپ کو کسی بھی شاپ وغیرہ سے نہیں ملتے وہ آپ کو انھیں کے شوع روم سے انھیں کی برک شاپ سے مل جائیں گے تو میں آپ کو بتا رہا ہے تو ان کے پاس ہر چیز اویلی بل ہے آپ کو کوئی بھی ہونڈا کا اوریجنل پارٹ چاہیے ہو کچھ بھی آپ کی کوئی چیز ٹوٹتی بھی ہے خراب ہوتی ہے تو آپ کو ہر چیز ان سے مل جائے گی اوریجنل ملے گی ہر چیز یہ نہیں ہے دو نمبر ہے یہ دیکھیں یہ ائر فلٹر ہے ہونڈا کا یہ بھی ہنڈر پرسنٹ اوریجنل ہے یہ شورٹی ہے یہ پرائیڈر ہے گراری سیٹ اچھا یہ گراری سیٹ ہے جی پرائیڈر کا گراری سیٹ ہے جی یہ دیکھیں یہ بھی اوریجنل ہے ان کے پاس پرائیسز وغیرہ جو ہم آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا انہوں نے ویسے اوپر بھی لکھی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ ہیڈ لائٹ بلب ہے سیڈی کے اچھا یہ سیڈی کے ہیڈ لائٹس بلب ہیں یہ دیکھیں جی اوورال پارٹس ان کے پاس اوریجنل ہے اگر آپ یعنی کہ کوئی بھی چیز آپ کی نیو بائی کی ٹوٹ بھی جاتی ہے اچھا فیلٹر کا بھی یہ بتاتے رہے ہیں ریٹ اپنا سارید بھائی فیلٹر ہے دو سور روپے دو سور روپے کا جی جینین فیلٹر ہے یہ ہے اگر آپ باہر سے بھی لگواتے ہیں آپ کو سو ڈیٹس ہو تو بیسی آپ سے زبرستی لے لیتے ہیں یہ اووریجنل پارٹ ہے آپ کو بیٹری ہے سیڈی کی یہ دیکھیں جی سیڈی اور وان ٹو پائی میں یہی ڈلتی ہے ایک ہی بیٹری ہوتی ہے سیڈی اور وان ٹو پائی کی سیڈی اور وان ٹو پائی میں سیم ایک ہی بیٹری ڈلتی ہے ایک ہی بیٹری جو سلس چارڈ ہیں ان میں ڈیفرنٹ ہوتی ہے بیٹری اچھا اچھا یہ ہونڈا کی اوریجنل بیٹری ہے یہ دیکھیں اس کی پرائیس کیا ہے سارید اس کی پرائیس ہے ساڑھے بارہ سو روپے ساڑھے بارہ سو روپے پرائیس کے ساتھ یہ آپ کو اوریجنل ہونڈا کی بیٹری ملے گی یہ دیکھیں جی یہ ہونڈا کا اوریجنل آئل بھی آپ کو ملے گا یہاں سے یعنی کہ جو ان کی ورک شاپ ہے اوورال آپ کو یہاں پہ آل راؤنڈر سمان ملے گا ہونڈا کے حوالے سے اور آل اوریجنل پارٹس آپ کو ملیں گے یہ دیکھیں